موسکار آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لئے بازات ہیں تیرے میاں بسار شرما مولی سرکار اور کسانوں کی بیچ نووے دور کی باتشیت بھی بے نتیجہ نکلی اور یہ باتشیت کی پرشت بھومی میں کانگریس کا ویروت پردرشن تھا جو انہوں نے دلی مدھ پردیش اور کئی راجعوں میں پتر پردیش تمام جگہوں پر آئیوجد کیا اس پرشت بھومی میں آج کے اس دور کی باتشیت ہوئی باتشیت کے اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ کسانوں نے موڈی سرکار کو کنفرنٹ کیا ان کا سامنا کیا کسانوں نے پیوش گویل نریندر تومر اور سوم پرکاش جو کی سرکار کے نمائندے ان سے پوچھا کہ اگر آپ ہم سے باتشیت کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں آپ آڑتیوں پر اور ہمارے سمرتکوں پر ایریڈز کیوں مار رہے ہیں دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ آخر منوہر لال کھٹر سرکار کسانوں کے اوپر ایف آئی آر درش کیوں کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں ان تینوں نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ہماری ایسی کوئی منشاہ نہیں تھی واقعی مجھے بات سمجھنی آتی کہ موڈی سرکار اور اس کے منتری جو ہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے یہ جو ہے کلپنا سے بھی وچٹ رہے ہیں آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر درش کر رہے ہیں آپ کسی پر لاتھیاں چلوارے ہیں آپ باقاعدہ انکم ٹاکس ریڈز مار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری منشاہ نہیں ہے آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو ایک اتیاشاری جو ہے وہ پیڈت کے اوپر کرتا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری منشاہ نہیں ہے دوستو یہ باتشیت اس بات کی پریشت بھومی میں بھی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ چار سدسیوں کی ایک سمیتی ہوشت کرتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں بھارتی جانتا پارٹی سمرتھک اور اس کسان بل کے سمرتھن میں ہیں مگر آپ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان چار میں سے کئی لوگ شرمندہ ہونے لگے ہیں اور اس کی شروعات ہو گئی ہے کیونکہ بھوپندر سنگمان جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں انہوں نے یہاں سے استیفہ دے دیا اور اپنا نام پیچھے کھیچ لیا اور مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے کچھ اور بھی اس سمیتی سے اپنا نام ویتڈراؤ کر آ سکتے ہیں شرمندہ ہو کر اور شرمندہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایک کامیٹی بنا رہے ہیں جس پر کسان کو بھروسہ نہیں ہے جس کی مانگ کسان نے نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے اس سمیتی میں آپ کو یہ پرماند دینا چاہیے کہ آپ ایسے لوگ رکھ رہے ہیں جس میں ایک بیلنس ہو یعنی کہ ہو سکتا ہے کچھ اس بل کے سمرتھن میں ہو اور کچھ اس کے خلاف ہو تاکہ ایک بہت اچھا تالمیل بنے مگر جس طرح سے چاروں کے چاروں پرو گورنمنٹ پرو بی جے پی پرو فارم بلز تھے اس سے سپشت ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح کا چھلاوہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ شیٹکاری سنگٹھن کے آنل گھنوات سے جب آج تک کے کارکرم میں کسان نیتا پوشپینر سنگھ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بلایا کس نے سمرتھن آپ کو کس نے جو آپ سے سمپرک سادھا تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ کیمری کی طرف دیکھ کر جواب بھی نہیں دے پا رہے تھے اتنا بڑا چھلاوہ ہے یہ سمتھی جو کی سپریم کورٹ نے نیوکت کی ہے اور وہ سمتھی اب بکھرنے بھی لگی ہے باتشیت کا یہ دور ایک بار پھر بے نتیجہ ہوا ہے شکریہ ہے کہ اب اگلے دور کی باتشیت ایک ہفتے بعد نہیں بلکہ انیس تاریخ کو ہے اور آپ جانتے ہیں اس کی پرشت بھومے میں ہو یہ رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ زبردست شیط لہر کا سامنا کر رہا ہے اتر بھارت میں نئے سیرے سے ایک شیط لہر آئی ہے دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات کا جو تاپمان ہے وہ ایک یا دو ڈگری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو اندازہ ہیں وہ کن حالات میں جی رہے ہوں گے وہ اندازہ جو ہے وہ ناراض ہے کیونکہ اس کو اب بھی بدنام کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں سرکار یہ ایفیڈیوٹ جاری کر دیتی ہے کہ اس آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے اس کی چرچہ میں آگے جا کے کروں گا مگر اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار صرف اچھلاوہ کر رہی ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ آندولن اتنا نہ بڑا ہو جائے کہ اس کے ووٹس پر اثر پڑے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سرکار جو ہے صرف ووٹس کی سوچتی ہے کارکرم میں میں آپ کو آگے بھی جا کر بتاؤں گا کہ آخر یہ کسان اڈانی امبانی انیل امبانی اور مکیش امبانی سے ناراض کیوں ہے اس سرکار کے انترگت کس طرح کا فائدہ ان دھنہ سیٹھوں کو ملتا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتانا والا ہوں اس کیلئے آپ کو لگاتار میرے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا تو بول کے لب آزاد ہے تیرے میں اس وقت کی جو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کی باتشیت جو ہے وہ پھر سے بے نتیجہ ہوئی ہے اس بیچ کانگریس جو ہے بہت زوروں شوروں کے ساتھ اس مددے پر اس نے آندولن شروع کر دیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یہاں پر راجنیتک موقع موقع دکھائی دے رہا ہے اور ایک طرح سے کہا جات سکتا ہے کہ گودی میڈیا نے بھی بہتی گندہ اور گھٹیا پروپیگنڈا جو ہے کسانوں کے خلاف چلانا شروع کر دیا ہے یعنی کی اب تک جیسے میں نے کہا نا کہ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ اب تک شہاتروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اداروادیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اب ان کے نشانے پر کسان بھی ہیں مگر اب میں آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر آج اس مدے پر کانگریس کس طرح سے سکری رہی سچ تو یہ ہے کہ کسان والے مدے سے موڈی سرکار بھری طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے یہی وجہ ہے دوستوں کہ شروع سے ہی سب سے پہلے تو اس آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اس سے سمواد تو کیا گیا مگر پھر آپ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہو کہ اس آندولن میں خالصتانیوں کا پرویش ہو گیا ہے اور اس مدے کو سمجھ رہی ہے مکھیو پکشیدل کانگریس اور جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں راہول گاندھی اور پریانگا گاندھی پہلی بار اس مدے پر زمین پر اترے ہیں اور آج دھرنا پردرشن جو ہے دلی میں مدھ پردیش میں اور کئی راجیوں میں کانگریس نے آئیوجد کیا ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے نیتا راہول گاندھی اور پریانگا گاندھی پہنچے ہیں سیول لائنز دلی کے اوپراج پال انل بیجل کے گھر کے سامنے دھرنا دینے اب ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ پہنچے ہیں جنتر منتر جہاں عرصے سے پنجاب کے کئی سانسد جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں اس موقع پر راہول گاندھی نے پترکاروں سے بات کی ایک سمبودھن بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ ان تین قانونوں کا مقصد صرف اور صرف اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچانا ہے اور کسان کو برباد کرنا ہے کیا کہا انہوں نے آپ بھی سنیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ تملناڑ گئے تھے تب بھی انہوں نے سخت شبدوں میں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مودی سرکار کو ان بلوں کو واپس لینا ہی ہوگا کیا کہا راہول گاندھی نے پھر سنیے آپ دوستو ایک بہتی عجیب و غریب اتفاق ہے ایک طرف کیندر سرکار جو ہے وہ حلف نامہ داخل کرتی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے پھر آپ نوے دور کی بات چیت بھی کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ اور پھر سمانان ترستر پر مانو ایک کیوں لے لیا ہو انہوں نے کیندر سرکار کی اس حلف نامے سے تمام جو گودی میڈیا چینلز ہیں پھر سے انہیں خالستانی بتانا شروع کرتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسانوں نے لوڑی کے دن جو تین بلز ہیں اسے جلانے کا ایک طرح سے فیصلہ کیا تھا جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہی نہیں دوستو آپ اس نیوز چینل کے اس پروپیگانڈا کو دیکھئے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورا اس پر ایک شو کیا تھا اور پورا پروپیگانڈا کیا تھا پھر وہی مردیوگیت موڈی مرجاتو جگہ سنگھو بورڈر موقع لوڑی کا لوڑی کو نئے سال کی آرثک شروعات مانتے ہیں کسان کسانوں کے نام پر لوڑی جلا کر موڈی کے مرنے کی کام نہ کیوں موڈی کے لیے مرتیوگیت گانے والے کسان یا خالستانی اور دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ جس پترکار نے راجنات سنگھ سے انٹرویو کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے ہی سرکار کے کئی جو نیتا ہیں وہ کسانوں کو خالستانی بتاتے ہیں وہی پترکار ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر کہتی ہے کہ جس طرح سے کسان جو ہیں وہ کسان بلوں کو جلا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے موڈی کے بارے میں آپ شبدوں کا استعمال کیا یہ لوگ تو خالستانی ہوئے نا عجیب و غریب بات نہیں لگتی آپ کو ایک طرف آپ سرکار کے رکشہ مندری سے پوچھ رہے ہیں سوال کہ آپ کے نیتا ان کو خالستانی بتاتے ہیں اور دوسری طرف اور دوسری طرف آپ وہی بات ایک نیوز چینل میں جا کے کہہ رہے ہیں آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر گالی دینا اگر بد مزاجی کرنا ایک پیمانہ ہوتا کسی کو خالستانی آتنکوادی بتانے کا تو بھارتی جانتا پارٹی کے تو آدھے سے زیادہ نیتا آتنکوادی ہوتے کہ آپ بھول گئے کہ کٹھوا میں ایک آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور ان کے دو منتریوں نے باقاعدہ بلاتکاریوں کے پکش میں ریلی نکالی تھی اس سے بڑا اپراد کیا ہو سکتا ہے ہاتھرس کی گڑیا کے ساتھ دشکرم اور اس کی ہتیا ہو جاتی ہے اور پریوار کو لگاتار جو ہے یاتنا وہاں کی سرکار دیتی ہے اور کیا مجھے آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا گالی گلوج بھارتی جانتا پارٹی کے دیتا عام طور پر کرتے ہیں تو کیا ہم انہیں آتنکوادی بتا دیں میں ایک بات سپش کر دوں میں جس طرح کی بھاشا کا استعمال پردھان منطری نریندر موڈی کے لیے ان کسان محلاؤں نہیں کیا میں اس کی آلوش نہ کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اس کی ذمہ داری بھی کافی حد تک گودی میڈیا کے ماتھے پر ہے کسان سنگھو بورڈر پہنچا بھی نہیں تھا اور تم لوگوں نے انہیں آتنکوادی بتانا شروع کر دیا تھا خالستانی بتانا شروع کر دیا تھا یہ کہاں کی انسانیت ہے انہیں موقع تو دو اپنی بات رکھنے کا انہیں پہلے سے ہی بدنام کیا گیا اور پھر آپ انہیں لگاتار بدنام کرتے رہو ساٹھ سے زیادہ کسان ان کی آنکھوں کے سامنے مر چکے ہیں پردھان منطری نے اس مدے پر اب تک ایک شبد نہیں کہا وہ اپنے سامنے تمام چیزیں دیکھ رہا ہے کسان وہیں سنگھو بورڈر پر کھڑے کھڑے آتم ہتیا کر رہا ہے کیا سرکار میں یا گودی میڈیا میں کسی کا دل پسیج رہا ہے آپ اسے لگاتار بدنام کر رہے ہیں اسے گالی دے رہے ہیں اور اس آکروش میں اس فرسٹریشن میں وہ کسان کیا کرے گا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ بھی تو انسان ہے نا اور انسان کیا کرتا ہے دیکھیں جب انسان کو آپ لگاتار ٹارگٹ کرتے ہیں اسے لگاتار اب نشانہ بناتے ہیں تو اس کے بھی تو سبر کی سیما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا سب سے پہلے اس کسان کو انسان کے طور پر لیجے انسان کی طرح اس کے ساتھ برطاف کیجئے کیونکہ دھننا سیٹھوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کسان کو آپ لگاتار بدنام کرتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کسان گوہتم اڈانی امبانی کو آخر کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آج انڈین ایکسپریس کے پہلے پندے پر جائیے وہ خبر جو 27 مارچ 2019 کو نیوز کلک کے روی نیر مگر کیا کہتا ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ آپ کے سکرینز پر اور یہی خبر 27 مارچ 2019 کو نیوز کلک کے راوی نائر نے کی تھی یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 کے بعد گوہتم اڈانی کو بھارت کے اندر چھے ہوای اڈوں کی ذمہ داری مل گئی ہے اس کے رکھ رکاب اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داری یعنی کہ چھے ائرپورٹس کیسے چلے آئے جائیں اس کی ذمہ داری گوہتم اڈانی کے ہاتھ میں ہے کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو لے کر کسی اور نہیں نہیں بلکہ سرکار کے اندر وطمنتر والے اور نیتی آیوگ نہیں کیا تھا یہ کہتی ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ اور یہی ریپورٹ تھی نیوز کلک کی جو ہم نے کیے تھی 27 مارچ 2019 کو اور یہ ریپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر انڈین ایکسپریس اور نیوز کلک دونوں کی ریپورٹس ڈیپارٹمنٹ اف اکنومک افیرز نے کیا کہا تھا یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ چھے ہوای اڈے پریوجنائیں اتیادھک پونجی والی پریوجنائیں ہیں یعنی کی بہت پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اس لیے بڑے وطیعے جوکھم اور پرفارمنس کے مددے کو تتھ دیتے ہوئے اس کھنڈ میں شامل کرنے کا سجھاو کیا گیا ہے کہ ایک بولی لگانے والے کو دو سے ادھک ہوای اڈے نہیں دیے جائیں گے انہیں ویبھن کمپنیوں کو دینے سے یارٹسٹک پرتس پر دھابی آسان ہوگی دو چیزیں یہاں پر دیپارٹمنٹ اف اکنومک افیرز نے کہہی تھی پہلا کہ ایک کمپنی کو دو سے زیادہ آپ مد دیجے ہوای اڈے اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کو ہوای اڈے دیں گے تو اس میں کامپیٹیشن بڑھے گا یہ سرکار کے اندر یعنی کہ ویت منترالے نے نصیحت دی تھی اس کے بعد اپنے ترک کو سمرتن دینے کیلئے دی اے یعنی کہ ویت منترالے نے کہا کہ دلی اور ہوای اڈے ان دونوں جگہوں پر جو بولی داتا تھا یعنی جو بڈر تھا وہ جی ایم آر نام کی کمپنی تھی مگر اسے دونوں ہوای اڈے نہیں دیے گئے ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا دلی میں جو بجلی کا پرائیوٹائزیشن ہوا ہے دلی کا جو بجلی کا جو نجی کرن ہوا ہے اسے دلی کے بجلی ویترن کے نجی کرن کے لیے بھی سندربت کیا گیا تھا دلی ویدیوت ویترن نجی کرن کے ماملے میں شہر کو تین کشیتروں میں باٹا گیا اور دو کمپنیوں کو دیا گیا یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ ویتمنترالے کہہ رہا تھا اور نیتی آیوگ نے کیا کہا آپ کی سکرینز پر پریابت تقنی کی کشمتہ کی کمے والے بولی داتا یعنی بیڈر پریوجنا کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں اور ان سیواؤں کی گنووتہ سے سمجھوتا کر سکتے ہیں جو سرکار پردان کرنے کے لیے پرتبند ہے یعنی کی ان کے پاس پوری ٹیکنیکل جو کشمتہ ہے وہ نہیں ہے باوجود اس کے انہوں نے 6 کے 6 ہوای اڈے جو ہیں وہ اڈانی کو دے دیئے نیوز کلک نے کیا ریپورٹ کی تھی 27 مارچ 2019 کو وہ بھی آپ کو بڑھ کے سنا رہا ہوں نیوز کلک دوارہ ایکسس کیے گئے ڈستاویزوں کے انسار موڈی سرکار نے اے آئی کے سوامیت والے اور سنچالت 6 ہوای اڈوں کے نجکرن کے اپنے نرنے پر پہنچنے کے دوران ویبھن کانونوں اور پرکریہوں کا علم اُلنگھن کیا اس کے علاوہ ویت منتر والے اور نیتی آیوگ میں آرثک ماملوں کی ویبھاگ یعنی DEA جس کا ذکر میں کر جکا ہوں دوارہ بولی پرکریہ کے تقنیقی ویتی اور کانونی پہلوں پر کی گئی اندیکھی کو نظرانداز کیا گیا اس کے بجائے ایسی ستھتیاں ستھاپت کی گئیں جو سپش طور پر اڈانی گروپ کا سمرتھن کرتی ہیں یعنی کی موڈی سرکار صاف طور پر اڈانی گروپ کو ہاتھوں ہاتھ لے رہا تھا اس کی اپنے سرکار کے اندر ویبھاگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا مت کیجئے کسان یہ سب دیکھ رہا ہے کسان انپڑ نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گوہتما ڈانی موکیش امبانی انی لمبانی ایک طرح سے سرکار کے اندر کس طرح کی ترقی کر رہے ہیں اور اگر وہ یہ مددہ اٹھائے اور اگر وہ مددہ اٹھائے تو گودی میڈیا کو آخر کیا دکت ہوتی ہے کسان کے ناراضگی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر محلہ کسانوں کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں جی ہاں چیف جسس بوبڈے کہتے ہیں یہ محلائیں کیا کر رہی ہیں یہ بچی اور بزرگ کیا کر رہے ہیں جبکہ محلہ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم پروشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آندولن کر رہے ہیں آپ ہماری توہین کرنا بند کیجئے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ محلائیں چیف جسس بوبڈے کو ایک خط لکھا ہے جو آپ کے سکرین پر ہے ماننی مکھ نای دھیج محلائوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں کی گئی ٹپنی ان کی توہین ہے محلائیں کرشی کے کشیتر میں اہم داویدار ہیں ایسا کہ کر کر کرشی کے کشیتر میں ان کے سنگھرش کا مزاک اڑھایا گیا ہے یعنی جو بات سپریم کورٹ میں کہی گئی محلائیں کرشی آندولن کا دل اور آتما ہیں اور ان کی بھومکہ پر سوال اٹھانا نہائیت ہی شرم ناک ہے محلہ کسان بھاشن آیوجت کرتی ہیں بیماروں کیلئے دوا کا انتظام کرتی ہیں اور پروشوں کے ساتھ مل کر کھانا بناتی ہیں یہ پردرشن ستھل نہ صرف کرشی کانون کے خلاف خلافت کا کندر بن گیا ہے بلکہ محلہ شسکت کرن اور برابری کی جگہ بن کر اُبھری ہے دوستو یہ اوپن لیٹر سپریم کورٹ کو کسان نے محلہ کسان نے لکھا ہے کتنا پا فل لیٹر ہے کتنا ستیاغرہ کے مائنوں کو بدل رہی ہے جی ہاں ایک ستیاغرہ ہم نے آزاد بھارت کے لیے جو سوطنترتہ سنگرام ہوا تھا اس کے لیے دیکھا تھا اور اب سنگھو بارڈر پر جس طرح سے کسان بیٹھا ہوا ہے جس طرح سے اپنے بات رکھنے کی کوشش کر رہے باوجود اس کے کہ پرچار تنتر اس کے خلاف ہے کیونکہ دوستو دکت کیا ہے اب تک ہم کیا سوچ رہے تھے کہ گودی میڈیا یا بھارتی جانتہ پارٹی کا پرچار تنتر صرف جینیوں کو بدنام کر سکتا ہے جامیہ ملی اس لیان کو بدنام کر سکتا ہے مسلمانوں کو بدنام کر سکتا ہے ناغ رکھتا بل کے بہانے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کسان جو ہمارا ان داتا ہے اسے بھی بدنام کیا جا سکتا ہے واقعی اس آندولن کے بہانے گودی میڈیا قطعی ننگئی پر اتر آئی ہے اور میں نہیں جانتا دوستو کہ یہ شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک پوری بھیڑ کھڑی کر رہے ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں دوستو کہ آپ اس دیش میں کس طرح کا نظام چاہتے ہیں کس طرح کا ماحول چاہتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت شرمناک بات ہے تو بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی آبیسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار